امام احمد بن عبال رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھنے آیا کرتا تھا تو امام صاحب بڑی محبت کرتے تھے بڑا پیار کرتے تھے شفقت کے ساتھ یہ زیادہ محبتیں اور شفقتیں کئی دفعہ ان کا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے آپ چار دفعہ ہس کے بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ آپ جیسے میں کہوں نہ آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا چونکہ آپ پورے چار دفعہ ہس کے بولیں تو اگر آپ سختی دکھاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ ان کی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ مشکل ہوتے ہیں نا مرحلے دنیا میں سے بچ کے نکلنا تھوڑا سا مشکل کام ہے حضرت امام احمد بن عبال کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے پیار کرتے تھے شفقت کرتے تھے تین سال وہ پڑتا رہا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی کچھ زیادہ لوگ آگئے ہیں پیار ہوگئے ہیں دائم آئے ہلکی پھلکی باتیں جس طرح انسان کے کمزور رویہ ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں دائم آئے اس نے باتیں شروع کر دی اس کو امام غزالی نے لکھا ہے تو امام احمد بن عبال رحمت اللہ تعالیٰ پتا چلا تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوا تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیئے تھی کہ دوسروں سے کرنی تھی اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں تین سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے تو اب آپ نے روخی پھیر لیا ہے بات کیا ہے تو آپ فرما نے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس کہا تین سال فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا حدیث بھی سکھائی اخلاق بھی بتاتا رہا اور کل تو نے اپنی دیوار پر لے پاپ ہوتی کی ہے مٹی کی لے پاپ ہوتی ہوتی جی نا کچھی دیواروں پہ تو کل تو نے اپنی دیوار پر لے پاپ ہوتی کی ہے اور گلی کے اندر اتنے اتنے بڑے گڑے بنا کر تو نے مٹی اٹھائی ہے وہاں سے یہ کچھ عرصہ پہلے اور پھر مجھے کسی نے آکے بتلایا اور پھر میں دیکھ کے آیا ہوں کدے آدم کے برابر تو نے زمین میں گلی میں گڑے کھوڑ کے سڑک پہ اور تو نے اپنی دیواروں پر مٹی لگائی ہے تو یہ خیال نہیں آیا تو وہ کہنے لگا حضور میر بانی کرے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے پڑھانا شروع کریں فرما جنے لگے اگر تین سال پڑھ کے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں کے لئے گلیوں میں گڑے نہیں کھوڑ رہے تو آگے پڑھ کے تجھے کیا پتہ چلے تین سال تعلیم حاصل کر کے اگر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ گلیوں میں مسلمانوں کے لئے کھڑے اور گڑے نہیں منا لیں تو یہ آگے میں دوں اس لئے میں نے تجھے توجہ پھیر لی ہے کہ میری تعلیم کا تیرے پر کوئی اثر ہے تو میں کسی اور پہ نہ محنت کرنوں اب کسی اور کیونکہ میرا تو مشن یہ ہے رسول اللہ کا دین پہلانا تو اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آرہی تو پھر میں آگے بھی نہ بڑھوں پھر کسی اور کی طرف بھی نہ جاؤں اس لئے میں نے اراز بڑھتا ہے میں نے اپنی سمت کا تائیو نے اللہ کہے آپ کو میری بات کی سمجھ جائے آمین تو کہہ دیں اللہ کہے آپ کو سمجھ جائے اور بھئی اگر ایک پتھر پر پانی ڈالتے زمانہ بیٹ گیا اور اس نے ایک کترہ جذب نہیں کیا تو پھر بارش کیا کرے سبزے پہ نہ برسے وہ ادھر نہ جائے جہاں سے پھول کھلیں گے وہ پھر اپنا رخ بدلے نہ کپہ مندی ہے بارش پر کہ وہ میری طرف ہی آئے گی یہی برسے گی میری چھت پہ ہی وہ آئے گی کچھ لوگ رسم لیتے ہیں تبلیغ کو رسم لیتے ہیں تربیت کو اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں پر دل کھول کے سینہ کھول کے آتے ہیں تو جھولی بھر کے جاتے ہیں سیکھنے کا ماحول لے کے آتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ ہوتا ہے نا میرے بھائی اس لیے امام احمد بن عبال کہنے لگے تو ابھی کھڑے کھوڑنے سے باز نہیں آیا تین سال میں تو آگے تو مجھ سے کیا لے گا تو بھائی رستوں میں چونکوں میں چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستیں بلا کر دیتے ہیں ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز کسی کی موجود ہے کسی جگہ پڑی ہوئی ہے کسی نے رکھی ہوئی ہے تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت ہے